السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بطکپوری صاحب کا ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے پہلے تو شیخ عربی کی توسیق کرائی اور پھر اس کے بعد شیخ زبرلی زائی ان سے ان کا جو واقع پیش آیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں بیان کرنی چاہیی پہلی بات اس جاہل کو یہ بات پتا نہیں کہ علماء کے باہر میں اختلاف کے وقت پر کیا کیا جاتا ہے حالانکہ اگر یہ اپنی ہی طرف اور اپنی جماعت گمراہ جماعت کی طرف ہی دیکھتا تو اس کو واضح پتا چل جاتا کہ اس کے ہی علماء اس کے اپنے جماعت کے تفرقے کے بارے میں کیا کیا کہتے رہتے ہیں مختصرا پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے درمیان ہوا وہ نزہ تقلید لفظ پر اور حنہ بلا علماء اور جو یہاں کے یہ دیوبندی گیر احل السنہ والجماعت لا دین بہاری مذہب والے جو تقلید سمجھتے ہیں وہاں کے نزدیک وہ تقلید لفظ نہیں مانی جاتی اس پر اگر یہ کبھی بھی ان میں جسارت اب پیدا ہوئی ہو میرے سامنے اس مسئلے پر بات کرنے کے لئے اگر یہ تیار ہو تو میں اسی ویڈیو کی وساطت سے ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں اب رہی بات کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہا انہوں نے ایسا دریکلی کچھ ایسا کہا نہیں لیکن انہوں نے ایک کی بات کو دوسرے کی طرف موڑنے کی کوشش کی کہ شیخ ربی نے زبیرلی زائی پہ اور زبیرلی زائی یا باقی علماء نے شیخ ربی پہ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں کہ سراحتاً کسی ایک نے دوسرے پر کوئی لفظ بولا ہو لیکن میں اب جواب کی طور پر کچھ ایسی چیز آپ کے سامنے لاؤں گا کہ آئندہ یہ بتک پوری ایسی حرکت کرنے سے پہلے دس بار سوچے آپ کے سامنے پیش ہے مفتی ضرولی خان جو دارل علوم دیوبند یہ ہندوستانی مذہب والوں کا مدرسہ جو یہ ہے بہاری دین تو انہوں نے یہ جو مفتی صاحب ہے یہ ان کے ٹاپسٹ مفتی مانے جاتے ہیں اور حدیث وغیرہ پڑھاتے ہیں بہت عرصے سے پڑھا رہے ہیں دارلوم دیوبند میں اس کی تعریفوں میں آپ کو بہت سارے بڑے جو ان کے علماء ہیں ان کی تقاریر مل جائیں گی کہ یہ مفتی ضرولی خان صاحب کون ہے یہ ضرولی خان صاحب تارک جمیل صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ وہ خود سن لیں اتنے زندیق اب تک گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا نکانہ ٹوٹ ہوتا ہے اور ایمان نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے یہ نظریات دے گا میرہ کو بیٹی بنایا ہے میرہ نے ہر شہر میں ایک شادی کی خاند کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہو خرابہ ہوتا رہے ہیں جمیل نسلن و اصلن خود ہوئی ہے جیسے میرہ ہے یہ بھی ہوئی چیزیں صرف سر ٹھگی کا امامہ تو پہلے تو زندیق کہا تارک جمیل کو پھر اس کے نسل پہ بات کی میرہ جو ہے ایک توائفہ ہے اس کو بھی بولا کہ یہ توائفوں میں سے ہے تارک جمیل اور تیسرا بولا کہ اس نے امامہ پہنا ہے ٹھگی کرنے کے لئے یہ رہی ایک بات اس کے بعد اب اسی صاحب کی بات سن لیں کہ کیا کہتے ہیں یہ تارک جمیل کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مشترک یعنی پارٹنرشپ میں کسی نے اس کو کھریدہ ہوا گلام ہے یہ اچھا جی لوگوں نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے وہ آلہ درجہ کے ایمان ہوا نہیں اصل وارث دین کے روافظ ہے جنہوں نے تکلیف اور مسیمتیں گزاری لیکن آل بیت کو نہیں چھوڑا یہ گلگت میں تکلیف کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی کسی ایک بات کبھی میں کہتا ہے جب کہا ہے میں نے اور عبدالوحاب اس کو بھی بر پر بٹھاتا ہے تو معلومت ہے کہ یہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہے ایک اور بات بھی اس کے سامنے کہہ دی کہ عبدالوحاب اس کا باپ ہے تو اب دیکھیں اس کے برعکس مفتی ضرب علی صاحب بہت بڑے آگے لیکن کسی عالم چھوڑ کسی عام آدمی کو بھی زبا نہیں دیتا جس قسم کی گفتگو وہ فرماتے ہیں تو اب واپس تاریخ جمیل صاحب اس کو کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی ایسے بات نہیں کرتا جیسے مفتی ضرب علی خان بات کرے حالانکہ اس کو خود کہتا ہے کہ اتنا بڑا عالم ہے اور گالیوں تک چلے جاتے ہیں اچھا تو گالیوں تک چلے جاتے ہیں سب سے ٹاپ ایسٹ مفتی ہے ان کا وہ گالیوں تک چلے جاتے ہیں یہ ان کا بیان وہ مجھے زندیق تو کہتے ہیں ملہد بھی کہتے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے زندیق بھی کہتے ہیں ملہد بھی کہتے ہیں خود تاریخ جمیل نے اپنی زبان سے کہہ دیا اچھا اسی طرح آگے میرہ کو اس نے اپنی بیٹی بنایا ہوا ہے وہ طوائف ہے اس کا حسب نصب بھی اس کے ساتھ ملتا ہے اس کی مجھے تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا بہتان اور شوٹ اور بلا دلیل یہ آپ نے سنا کہ مفتی ضروری خان کو اس نے کہا کہ اس نے بلا دلیل بات اور جھوٹ یعنی مفتی ضروری خان کو اس نے بولا کہ وہ جھوٹا ہے کذاب ہے اس کا مطلب یہی ہے جھوٹ بولنے والا کذاب تو یہ تو ایک مثال ابھی میں نے پانچ منٹ میں یہ جو ہے مثالیں ڈونڈی اور سامنے آگئی